رات میں کہاں کیا ہوا اب آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں یاد ویندر سنگھ پنچکولا ہریانا مینی بس سے آناؤنسمنٹ کی یہ تصویر پنچکولا زلے کی ہے آج پنچکولا کی کوٹ ڈیرہ سچا سودہ کے پرمکھ گرمیت رام رہیم پر لگے بلاتکار کے آروپ میں فیصلہ سنائے گی دھارہ 144 کے باوجود یہاں ڈیرہ سمرتھک ہزاروں کی تعداد میں اکھٹا ہو گئے کوٹ کے کڑے رخ کے بعد پولیس والے رات بھر سمرتھکوں کو ہٹانے میں جھٹے رہے یہاں پر پولیس ہے جو بقیدہ طور پر اناؤنسمنٹ کر رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پر پولیس اناؤنسمنٹ کر رہی ہے بقیدہ طور پر یہ پولیس کے پاس مائک ہے اور یہاں پر اناؤنسمنٹ کر رہی ہے اور اناؤنسمنٹ پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے آپ نکل جائیے ابھی 144 کے بارے میں میں ان کو بتا رہا ہوں اور ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ جائیے نہیں سکتی بڑھتی جائے گی اگر نہیں جائیں گے تو کیا ایکشن لیں گے تو دیکھئے جو قانون کہے گا وہ کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے پولیس کی سپیل کبھی سمرتھکوں پر کوئی اثر نہیں دکھا زیادہ تر سمرتھک پنچکولا چھوڑنے کو تیار نہیں دکھے کچھ جگہوں پر رام رہیم کے سمرتھکوں نے ہنگامہ بھی کیا پنچکولا کی کوٹ کے آسپاس کی جگہوں کو بھی ابھید کلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے کوٹ پریسر کے آسپاس کی سرکشہ سینہ کے حوالے کر دی گئی ہے پنچکولا سے سرکشہ کی دوری 200 کلومیٹر ہے سرکشہ میں ہی ڈیرہ سچا سودا کا مکھیال ہے اس لیے سرسہ میں پریشاسن نے بیتی رات ہی کرفیو لگا دیا سرسہ میں یوں تو پوری کی پوری سرکوں پر سنناٹا ہے لیکن یہ آواز آپ سن سکتے ہیں جو کی کرفیو کا اعلان کر رہی ہے اور یہ یہاں پر ایناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے کہ سرسہ میں جلہ دیش یعنی کہ جسٹک میڈسٹریٹ کے آدیش پر کرفیو لگایا گیا ہے اور اس طریقے کی جو تمام گاڑیاں ہیں وہ لگاتار ایناؤنسمنٹ کرتے ہوئے وہ لگاتار ایناؤنسمنٹ کرتے ہوئے پورے شہر کے اندر بھوم رہی ہے سرسہ شہر کے علاوہ باجے کانگاؤں شاہپور بیگو اور نیجیا کھیڑا میں بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے سرسہ شہر میں گھسنے والے راستے پر پتھر اور کٹیلی تاروں کے سہارے بیریکیڈنگ لگا دی گئی ہے سرسہ میں ہی ڈیرہ سچا سودا کا مکھیال ہے یہیں پر ڈیرہ میں گرمید رام رحیم موجود ہیں سرسہ میں ڈیرہ سمرتھکوں کو ہٹانے کا کام رات بھر چلا لیکن ڈیرہ میں موجود سمرتھک وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ ہمارا گھر ہے اس کے لئے ہم سہیتہ کرنے کے لئے ہتے ہیں لیکن دھارمک بابلہ کے لئے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا مندیر ہے گر جایا گھر ہے گردوارہ ہماری سبیتری جی 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 ہماری لئے تو گھری یہ ہے دوسرا تو گھری نہیں ہے گوروشروازتو سرسہ سرسہ میں کرفیو کے بعد الگ الگ جگہوں پر ڈیرہ سمرتھک ڈھٹے رہے یہ سمرتھک سڑک کنارے بیٹھے رہے اور سرسہ سے باہر جانے کو تیار نہیں ہے سارے بھکت ہیں اس طریقے سے سڑکوں پر انتظار کر رہے ہیں اور رات بٹا رہے ہیں اور یہ ان کی بھکتی کی وجہ سہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو یہ سرسہ میں ہم جس جگہ موجود ہیں یہ ڈیرہ سچا سودہ کے آشرم کے پاس ہی ہے اور آپ دور دیکھیں گے وہاں پر تصویروں میں ہر جہاں پر لوگ چپے چپے پر تینات ہیں یہاں پر حالکہ کرفیو لگایا گیا ہے لیکن لوگ اپنے جو بابا گرہیم ہیں گرمیت رام رہیم ان کے درشن کے انتظار میں ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ جو بھی فیصل آئے گا وہ اپنے جو بابا ہیں جو ان کے ساتھ گروہ ہیں ان کے ساتھ میں رہیں گے سوال ہے کہ جب سرسا اور پنچکولا میں دھارہ 144 لاغو تھی تو اتنے سمرتھک کیسے پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ پنچکولا میں سرسا میں اور اب باقی ہریانہ اور پنجاب کے حصوں میں کیا کیا ہوا رات کو یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے